پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ جاننے کے لئے ویڈیو قرآن تک ضرور دیکھئے گا اور آپ سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزاری شائع کہ صدقی کی نیت کے ساتھ اسے دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سے سکتی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لئے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر یہ آیتیں اتریں کہ اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاو اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباہ کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی کہ اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل اسلام وہی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل اسلام نے اسے پڑھا تھا پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین طرح کی مشکتیں برداشت کرتے تھے ایک یہ کہ آپ کول سکیل سن رہے ہوتے دوسرے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے تیسرے اس کے مطلب و معنی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے پھر محبوب اپنے موحب کو اپنی ستے کلام عطا فرما رہے ہیں گویا آپ فرط اشتیاق اور حفاظت کلام کے باعث یہ مشکتیں برداشت کرتے تھے لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرما لی تو آپ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اتمنان اور سکون سے سماعت فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد آپ انہیں اسی طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی ہوتی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی ایمان اللہ